ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آپ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج ہم قویق ریویجن آف ریجسٹریشن ایکٹ پڑھ رہے ہیں ریجسٹریشن کی قویق ریویجن کریں گے نائنٹین زیرو ایٹ اس کو دو ویڈیوز میں کمپلیٹ کریں گے تو آپ لوگ اپنے بیئر ایٹ اپنے سامنے کھول لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہو سب سے پہلے سیکشن ون ہے جس میں کہتا ہے کہ اس ایکٹ کو ریجسٹریشن ایک نائنٹین زیرو ایٹ کہا جاتا ہے یہ پورے پاکستان پہ لاغو ہوتا ہے لیکن وہ ڈسٹرک جو ہے جس کو پرویجنل گارنمنٹ نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے تو وہاں پر یہ لاغو نہیں ہوگا ٹھیک ہے سیکشن ٹو میں آ جاتے ہیں جس میں ڈیفینیشن ہیں سب سے ون کہتا ہے ایڈیشن ایڈیشن کا مطلب ہے کہ پلیس آف ریزیڈن یعنی کہ جہاں پر ایڈیشن کا ورڈ آئے گا یعنی کہ وہاں پر اپنے ریزیڈن جہاں پر وہ رہائشی ہے اس کا پروفیشن ٹریڈ یا رنگ یا ٹائٹل اس پرسن جو ہے اس کا اس کی ساری ڈسکریپشن اس نے لکھنی ہے اس پرسن کا نام ہوگا اس کا فادر نیم ہوگا اور کچھ کیسز میں اس کا مدر کا نام بھی ہوگا ٹھیک ہے ابھی بک نیکس بک کہتا ہے کہ اس ریجسٹریشن ایکٹ میں جہاں پر بک کا ورڈ ہوگا تو ایٹ مینز کہ کوئی پورشن آف بک ہوگی یا بہت سارے شیٹس کو نمبر آف شیٹس کو ملانے کے بعد کوئی بک بنائی جائے یا پورشن آف بک بنائی جائے تو اس کا مطلب بک آئے گا ٹھیک ہے تھرڈ میں ڈسٹرک اور سب ڈسٹرک یعنی کہ اگر ڈسٹرک اور سب ڈسٹرک کا ورڈ ہو تو اس کا مطلب یہ جو زلہ ہے اور اس کے آگے سب ڈسٹرک میں جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اسی سے ڈسٹرک کا مطلب ہوگا پھر فور کے اندر آ جاتے ہیں جس میں ڈسٹرک کوٹ کا کہتا ہے ڈسٹرک کوٹ میں ہائی کوٹ دہ ہائیس کوٹ ان اٹس اورڈینری اوریشنل سیول جوریسڈکشن یعنی ہائی کوٹ ہے جو کہ اپنی اوریشنل سیول جوریسڈکشن استعمال کرتا ہے تو وہ ڈسٹرک کوٹ کے اندر شامل ہوگا پھر فائیو میں انڈورسمنٹ یا انڈورس یعنی توسی کرنا یا توسی کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان انڈوری انڈرائیٹنگ بائی ریجسٹر آفیسر آن آ ریڈر اور کورنگ سلیپ ٹو اینی ڈاکومنٹ رینڈر فور ریجسٹریشن انڈر دے سائٹ کہتا ہے کہ جو کہ ریجسٹر آفیسر اپنی انڈوری کرتا ہے انڈرائیٹنگ میں اور وہ جس سلیپ وہاں بناتا ہے ڈاکومنٹس کا تو اس کو ہم کہیں گے کہ مطلب کہ وہ کیا کرے گا نمبر وائز جو ہے ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کرے گا ساتھ میں ان کو نمبر ویلا دے گا اور پھر اس کی سلیپ بناے گا کہ یہ یہ ڈاکومنٹس ریجسٹر ہو گئے ہیں تو اس کو ہم انڈورسمنٹ کہیں گے ٹھیک ہے پھر سکس میں ایموبل پروپیٹی ہے ایموبل پروپیٹی کہتا ہے کہ کوئی بھی لینڈ ہو سکتی ہے بیلڈنگ ہو سکتی ہے جس کو استعمال جو کہ زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہو اور ٹھنگز اٹیچ ٹو دا ارٹھ ہے پرمینلٹی فاسٹر ٹو اینی ٹھنگ اٹیچ ٹو نرٹ جو یا پرمینلٹی جو ہے زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یا ہیریڈیٹری اللائنس ہو گئی ٹھیک ہے رائٹ ٹو وے ہو گیا چلنے کا راستہ رائٹ ٹو لائٹ ہو گئی فیریز شپس کو کہتے ہیں شپس جہاں سے گزرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں کا راستہ ہو گیا پھر فیشریز ہو گئی تو یہ سارے ایموبل پروپٹی میں شامل ہوں گے لیکن اس میں کیا چیز شامل نہیں ہوں گی سٹینڈنگ ٹیمبر ہو گئی ٹھیک ہے جو گھائی ہوئی لکڑیاں ہو گئی ٹھیک ہے گروئنگ کراپس ہو گئی گاز بوز وہاں ہو گئی جنس کو کاٹا جا سکتا ہے تو وہ ایموبل پروپٹی میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر نیکس بی میں کہتا ہے فروٹ اپ آن این جوس ان فروٹریز یعنی کہ وہ فروٹ یا جوس جو ٹریز سے نکالے جاتے ہیں جو کہ فردر دوبارہ فیوچر میں گرو ہو سکتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا اور سی میں کہتا ہے کہ مشینریز جو ہے جو کہ اردھ کے ساتھ اٹیچ ہے اور پھر اردھ سے نکالی جا سکتی ہے اس کا مطلب بورنگ مشین ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ ایموبل پروپٹی میں شامل نہیں ہوگا پھر سیون پہ آ جاتے ہیں جس میں لیز لیز کہتا ہے کہ انکلوڈ اکاؤنٹنگ کاؤنٹر پارٹس قبولیت اور ان انڈر ٹیکنگ ٹوہ کلٹیویٹس اور اکوپائنگ ٹھیک ہے کاؤنٹر پارٹ ہو گیا کبولیت ہو گئی یا جو کلٹیویٹڈ کے لیے جو لیز کیا ہوتا ہے کہ ایک سال کے لیے ایک زمین دی جاتی ہے اس یوز کرنے کے لیے یا ایک سال سے زیادہ دی جاتی ہے اور اس سے ایک سال کے لیے یعنی کہ فور ایک زیمال ایک لاکھ روپے لے لیا جاتے ہیں اور ایک گھر ایک سال کے لیے دے دیا جاتا ہے لیز کا اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کاؤنٹر پارٹ قبولیت یا انڈر ٹیکنگز ٹو کلٹیویٹس اور اکوپائے وغیرہ یہ لیز کے زمین میں آئے گا پھر مائنر مائنر کہتا ہے وہ پرسن جو کہ اس سبجٹ ہیز نوٹ اٹین میجورٹی یعنی کہ جو پرسنل لاؤ کے تحت وہ میجورٹی اٹین نہیں کی میجورٹی کے لیے کون سی ایج ہے اٹین ایئر آف ایج ہے تو انڈر اٹین ایئر آف ایج کیا ہوگا وہ بچہ جو وہ مائنر ہوگا نابالے ہوگا مائنر پروپٹی آ جاتی ہے نائن میں نائن میں مائنر پروپٹی وہ ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت میں کیا جا سکتا ہے اور ایک سیفٹ ایمویبل پروپٹی یعنی کہ وہ پروپٹی جو کہ ایفری دسکرپشن میں بتائی ہوئی اس کی دسکرپشن بتائی ہوئی ہو لیکن جو ایمویبل پروپٹی میں جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ نہ ہو ٹھیک ہے پھر ٹین میں ریپرزنٹیٹیٹیوز آ جاتا ہے یعنی کہ جہاں پر ریپرزنٹیٹیو کا ورڈ ہوگا اس کا مطلب ہے گارڈینز آف ایمائنر ہو گیا یا کمیٹی ہے اور ادر لیگل کیوریٹرز آف لیونیٹک اور ایڈیا یعنی کیوریٹرز بھی گارڈینز کو ہی کہتے ہیں یعنی کہ جو لیگل کوریٹرز بھی گارڈینز کو ہی کہتے ہیں جو کہ لیونیٹک اور ایڈیا کے لیے اپوائنٹ کیے جو گئے ہوں کوڈ کی طرف سے تو وہ ریپرزنٹیٹیوز میں آئے گا ٹھیک ہے پھر نیکس ہم سیکشن تھری پہ جاتے ہیں سیکشن تھری میں کہتا ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف ریجسٹری ریجسٹریشن یعنی کہ اگر انسپیکٹر جنرل آف ریجسٹریشن کیا ہے پرویشنل گارڈمنٹ انسپیکٹر جنرل آف ریجسٹریشن اپوائنٹ کر دی ہے اس کے لیے پاور اور ڈیوٹیز بھی اپوائنٹ کر دی ہے کہ اس کی یہ پاورز ہیں اور یہ ڈیوٹیز ہیں وہ سارا کچھ جو ہے پرویشنل گارڈمنٹ بتائی گی اور پھر نیکس کیا کہتے ہیں وہ جو انسپیکٹر جنرل ہے وہ ایٹ تا سیم ٹائم کوئی اور آفیس جو ہے گارڈمنٹ کا کوئی اور سرویس کہتا ہے کہ ڈیسٹرک اور سب ڈیسٹرک یعنی زلہ اور آگے جو اس کو سب ڈیسٹرک میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو پرویشنل گارڈمنٹ جو ہے اس نے اس نے ڈیسٹرک اور سب ڈیسٹرک جو بتائے ہوئے ہیں اس کو مطلب اس نے بنائے ہوئے ہیں اس کی ڈسکرپشن ویرہ بتائی ہوئی ہے تو پھر اس کے پاس یہ بھی پاور ہے میں آلٹر ڈیسٹرک اور سب ڈیسٹرک یعنی کہ اس کی جو ڈیسٹرک اس کو بھی چینج کر سکتا ہے پرویشنل گارڈمنٹ اور پھر جو اگر وہ آلٹریشن ویرہ کرے ڈیسٹرک اور سب ڈیسٹرک کے احتیارات میں یعنی کہ جو زلہ ہے اور سب زلہ ہے تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو اگر نوٹیفائی کرے گا آفیشل گزرڈی میں اور اور ثرڈ میں یہ کہتا ہے کہ 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 ایوری سرچ آلٹریشن سلتی ایفیکٹ اور سرچ ڈی آفٹر ڈیٹ آف نوٹیفیکیشن یعنی کہ جس دن وہ آلٹریشن کی ہوئی ہو تو وہ اس پہ اسی وقت جو ہے عمل درامت ہوگا جس دن نوٹیفیکیشن ہوگی ٹھیک ہے پھر سیکشن سیس پہ آ جاتے ہیں ریجسٹرار سب ریجسٹرار یعنی کہ ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار وہ پرسن ہے جو کہ جس میں پبلک آفیسر بھی شامل ہو سکتا ہے یا پبلک آفیسر اور نوٹ یعنی کہ پبلک آفیسر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا تو پرویشنل گورنمنٹ ان لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے سیکشن سیکس کے اندر پھر سیکشن سیون جو ہے آفیسیس آف ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار یعنی کہ ان کا آفیسیس کدھر ہوں گے تو پرویشنل گورنمنٹ جو ہے ہر ریسٹرک میں ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار کا آفیس بنائے گی ٹھیک ہے آفیس مختص کرے گی تھر سیکنڈ میں یہ ہے کہ پرویشنل گورنمنٹ جو ہے ان ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار کے لیے کچھ نہ کچھ پاورز اور ڈیوٹیز ان کو کو آسائن کی گئی ہے کہ ان کی یہ پاورز اور ڈیوٹیز ہیں لیکن اس کی پرویشنل میں کہتا ہے کہ پروائیڈیٹ نیٹ نو سرچ آثورٹی شل اینیبل اس سب ریجسٹرار یعنی سب ریجسٹرار کے پاس یہ آثورٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اپیل تو ہیر اپیل اگینس این آرڈر پاس بائی ہیمسل انڈر دیس سیڈ یعنی کوئی بھی اپیل وہ سنے جو کسی بھی آرڈر کے خلاف یعنی کہ جو آرڈر اس نے خود پاس کیا ہو ٹھیک ہے کسی بھی آرڈر کے خلاف وہ پھر اپیل نہیں سنے گا اس کی پرویشن میں یہ بات کی ہے ابھی سیکشن ایٹ پہ آ جاتا ہے سیکشن ایٹ میں کہتا ہے انسپیکٹر اوف ریجسٹریشن آف آف یعنی پرویشنل کیا کرے گی انسپیکٹر اپوائنٹ کرے گی ریجسٹریشن آفیسر کے آفیس کے آفیس کے لیے اور اس کی پاور اور ڈیوٹیز بھی آسائن کرے گی پھر نیکس یہ جو کہتا ہے کہ انسپیکٹر یہ جو انسپیکٹر ہے یہ سب آوڈی نیٹ انسپیکٹر جنرل ہوگا انہی انسپیکٹر آفیس یہاں پر کہتا ہے جہاں پر ریجسٹرار ایپسن ہو ٹھیک ہے اس کے اور یا جو ہے اس کا آفیس یعنی کہ ایپسن کس ریزن سے ہوگا بیمار ہو سکتا ہے اور ویکن یہ ہوگا کہ اس کی پوسٹنگ اور ہوگی ہے دوسرا آفیسر تب تک نہیں آیا تو کہتا ہے جب کی ڈیوٹی کرے ٹھیک ہے جب تک آفیس پرمنیلی فیل نہیں ہو جاتا پرویشنل گورنیمن اس کو پرمنیلی فیل نہیں کرتی تو یا تو انسپیکٹر جنرل کسی بھی پرسن کو پوائنٹ کر سکتا ہے ایز ریجسٹرار کی ڈیوٹی کرے یا جو ہے اس جو ڈسٹرک کی ڈیسٹرک کورٹ جج ہو گا تو وہ بھی کسی کو پوائنٹ کر سکتی ہے ریجسٹرار آفیس میں پھر نیکس ہم دیکھتے ہیں سیکشن الیون سیکشن الیون دیکھتے ہیں کہ ایپسنٹ اوف ریجسٹرار ان ہی ڈیسٹرک یعنی کہ جہاں پر ریجسٹرار ایپسنٹ ہو تو تب کیا ہوگا اس میں کہتا ہے کہ سب ریجسٹرار جو ہے تو وہ ریجسٹرار کی ڈیوٹی کر سکتا ہے یا کوئی دوسرا جو پرسن ہے یعنی اس پرسن کو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا کہ وہ اس کی ڈیوٹی کرے لیکن وہ جو جدی می ڈیوٹی ہوں جہاں پر سب ریجسٹرار پہلے ریجسٹرار کی اپسنس کیا بات تھا تو اگر سب ریجسٹرار بہن پہ اپسن ہو یا اس کا آفیس ویکن ہو تو کسی بھی پرسن کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ سب ریجسٹرار کی ڈیوٹی کرے پھر سیکشن تھرٹین میں آجاتے ہیں کہ ریپورٹ تو پرویشنل گورنمن آف اپوائنٹ اندر سیکشن ٹین ٹین ایوان او ٹیل یعنی کسی بھی پرسن کو جو سیکشن ٹین ٹین ایوان او ٹیل کے اندر جو پرویشنل گورنمن کو بتائے گا انسپیکٹر جنرل بتائے گا ٹھیک اور وہ جو ریجسٹرنگ آفیسر یعنی کہ ریجسٹر ایک ریجسٹرنگ آفیسر کے لیے پرویشنل گورنمن سیل بنای سیل بناتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا سٹیم پہ سٹیم پہ ہوتا ہے ٹھیک سیل اس کا سٹیم جو ہے پرویشنل گورنمن بتاتی ہے کہ اس ٹپ پہ ٹپا ہوتی ہے اس کے لیے پرویشنل گورنمن جو بنائے گی وہی سیل استعمال ہوگی پھر سکسٹین میں آگے جاتے ہیں کہ ریجسٹر بک اور پرویشنل گورنمن جو ہے پروائیٹ کرے گی بکس اس بکس میں کیا شامل ہوگا فارمز ہوں گے جو کہ انسپیکٹر جنرل پریسکرائب کرے گا جس میں جو پیجز ہوں گے تو ون بائی ون نمبر پیجز ہوگی اس بیج کے اوپر ٹائٹل بھی ہوگا آفیسر کا جو آفیسر ایشو کرے گا اس پہ لکھے گا ٹھیک ہے اور پھر نیکس کیا کہتا ہے کہ جو آفیسر یعنی کہ سیٹیفائیٹ کرے گا تو اس پہ اپنا ٹائٹل لکھے گا اس کا ٹائٹل کے لیے جگہ ہوگی ٹھیک ہے اس ہر ایک پیج کے پر پھر پھر کیا 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 تا ہے فائر پروف باکس یعنی کہ فائر پروف باکس بھی جو ہے پرویشنال گورنمنٹ پروائیٹ کرے گی ہر ڈسٹرک میں ریجسٹر آفیسر آفیسر آفیس میں تا کہ جو ہر ایک ڈاکومنٹ ہے اس کو سیف کسٹڈی میں ریکارڈ کر کے رکھا جائے ابھی ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں پارٹ ٹو پہ آ جاتے ہیں کہ ریجسٹری بل ڈاکومنٹ کے کون سے ڈاکومنٹ جو ہے ان کو ریجسٹر کیا جا سکتا ہے ان کا کمپلس ری ہے اور کون سی ڈاکومنٹ کا ریجسٹر کرنا کمپلس نہیں ہے سکشن 17 میں آتے ہیں جن ریجسٹری کمپلس ریجسٹری ہے 17 کے اندر آیا ہوا ہے جو 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 اس کے ان داکومنٹ کو ہی کہتے ہیں ان داکومنٹ کو ریجسٹر کرنا لازمی ہے ٹھیک کیونکہ گفت جو ہے کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے نوٹ لیگل ہیرز لیکن لیگل ہیرز کیا جائے لیکن لیگل ہیرز کی علاوہ بھی گفت کیا جائے تو اس کو ریجسٹر کرنا لازمی ہے بی میں کہتا ہے نون ٹیسٹیمنٹری انسٹرمنٹ یعنی نون ٹیسٹیمنٹری انسٹرمنٹ وہ انسٹرمنٹ جو کے وصیحت نہیں کیا جاتے یعنی کہ ٹیسٹیمنٹری وصیحت کرنے 往ے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہیں ار نون ٹیسٹیمنٹری جس کو وصیحت نہیں کیا جاتے جو اس کی جون کستو 처ی گفت کہ 100 روپیس ہونی چاہیے یا 100 سے زیادہ ہونی چاہیے اس مویبل پروپیٹی سے ریلیٹڈ تو وہ جو انسٹرومنٹ ہوں گے وہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے ان کا ریجسٹر کرنا لازمی ہے جیسے مورگیج ہو گیا سیل ڈیٹ ہو گئی اور یہ ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے ایموبل پروپیٹی سے جو کہ 100 روپیس سے زیادہ ہو یا 100 روپیس ہو پھر سی میں آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے نون ٹیسٹیمنٹری انسٹرومنٹ جو ہے یہ انسٹرومنٹ جس کی اکنالیجمنٹ آف ریسیپ یعنی کہ یعنی کہ ان کی اکنالیجمنٹ آف ریسیپ یعنی کہ جس پہ منی وغیرہ لی گئی ہو ٹھیک ہے ٹرانسیکشن ویرہ ریسیپٹ ہو یعنی کہ رسید ہو ٹھیک ہے تو وہ جو ہے رسید وغیرہ ہو ایموبل پروپیٹی سے ریلیٹڈ ہو تو جو کہ کسی کا رائٹ بنا رہی ہے کریئیٹ کر رہی ہے لیمٹ لگا رہی ہے یا انٹریس سے ریلیٹڈ ہو یا ٹائٹل سے ریلیٹڈ ہو تو وہ کیا ہوگا تو اس کو اس کو ریجسٹر کرنا لازمی ہے پھر دی میں کہتا ہے لیس لیس آف ایموبل پروپیٹی یعنی کہ کوئی لیس پہ ہم پروپیٹی دے رہے ہیں جو کی لیس کیا ہو ایر ٹو ایر ہو یا مور دین ون ایر ہو تو ان کا جو ہے ریجسٹر کرنا لازمی ہے لیکن اس کی پرویجوں میں کہتا ہے کہ پرویجنل گورنیمنٹ جو ہے اگزیمشن لگاتی ہے اگر پانچ سال تک کوئی لیس ہو تو اس کو اس کو جو ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ریجسٹر کراؤ یا نہ کراؤ ٹھیک ہے پانچ سال تک جو لیس ہوتی ہے پھر ای میں کہتا ہے کہ جو کے نون ٹیسٹیمنٹری ڈاکومنٹ انسٹومنٹ ہے جس میں ٹرانسفر کی جاتی ہے یا جو ٹرانسفر کی جاتی ہے یا ڈگری اور آرڈر آف کوٹ سے ریلیٹڈ ہو یا اینی ایوارڈ سنچڈگری اور آرڈر ا اوارڈ یعنی کہ ڈگری اور آرڈر آف کوٹ ہے یا ایوارڈ ہے جو کہ کسی کا رائٹ کری کاری ہے ڈکلیئر کری ہے سائن کری ہے یا لیمٹ لگا رہی ہے پریزنٹ سے ہو یا فیوچر سے ہو لیکن وہ رائٹ کریٹ کرتی ہے کسی کو ٹائٹل دیتی ہے اس پراپٹی سے ریلیٹڈ یا انٹرسٹ دے رہی ہے اور اس جو اس کی جو ویلیو ہو ون ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ روپیس سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ریجسٹر کرنا لازمی ہے لیکن ابھی ہم کلاوس ٹو میں آ جاتے ہیں سیکشن سیونٹین میں جس میں کہتا ہے کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کا ریجسٹر کرنا آپشنل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جب سے پہلے کہتا ہے کمپوزیشن ڈیٹ ہو گئی ٹھیک ہے کمپوزیشن ڈیٹ جس کو ریجسٹر کرنا لازمی نہیں ہے پھر سیکنڈ میں کہتا ہے شیئرز وہ شیئرز اون فنڈ آف کمپنی یعنی کہ کمپنی کے جو اپنے فنڈز ہوتے ہیں ان کو شیئرز کہتے ہیں اور ڈیبینچرز وہ ہوتے ہیں جو کہ بورو فنڈ آف کمپنی یعنی کمپنی جو فنڈز وہرہ بورو کرتی ہے تو ان کو ریجسٹر کرنا لازمی نہیں ہے آپ کی مرضی آپ کرتے ہو تو کرو نہیں کرتے تو نہ کرو ٹھیک ہے پھر نیکس اس میں کہتا ہے ٹرانسفر آف اینی ڈی پنچر یعنی کہ جو منی تھا بورو فنڈ آف منی یعنی کہ جو منی جو کمپنی کو دے رہے ہو آپ از آلون وہرہ تو اس کو اس کا ٹرانسفر کرنے کی جو ریسپٹ ہے اس کو ریجسٹر کرنا آپشنل ہے پھر نیکس کہتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جو کے جو کے رائٹ وہرہ کریٹ نہیں کرتی اور ان کی ویلیو جو ہے ہنڈرٹ روپیز ہے تو وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو ریجسٹر کرو یا نہ کرو پھر نیکس کہتا ہے ڈیگری اور آرڈر آف تا کوٹ ہے جو کے کمپرومائز سے ایکسپٹر ڈیگری اور آرڈر ایکسپریسنگ تو بھی میٹ ہونا کمپرومائز یعنی کمپرومائز سے ریلیٹیڈ نہ ہو لیکن کوئی ایسا ڈیگری اور آرڈر ہو جو کے رائٹ کریٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس کا آپ کی مرضی آپ ریجسٹر کرو تو کرو نہ کرو تو آفشنل ہی ہے پھر جو ہے سیون میں آ جاتے ہیں گرانٹ آف ایموبل پروپرٹی جنہی کہ جو ایموبل پروپرٹی جو پرویجنل گورنمنٹ گرانٹ کرتی ہے تو اس کی مرضی آپ وہ آفشنل ہے کہ آپ کی مرضی اس کو ریجسٹر کرتے ہو تو کرو نہیں کہتے تو نہ کرو پھر نیکس میں اپشنل ہے ٹھیک ہے پھر ایٹ میں آ جاتے ہیں اینی انسٹرومنٹ اور پارٹیشن میٹ بائی ریونیو آفیسر یعنی کہ جو پارٹیشن انسٹرومنٹ ہے جو ریونیو آفیسر پارٹیشن ویرہ کرتا ہے تو کیوں یہ وہ تو ایک گورنمنٹ ادھارے نہیں کیا ریونیو آفیسر نے کیا ہے تو وہ پھر اپشنل ہے کہ آپ اس پارٹیشن کو پارٹیشن کی ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ریجسٹر کرتے ہو یا نہیں کرتے سیکیورٹی گرانڈن انڈر دا لینڈ ایمبرومنٹ لون ایکٹ 1883 یعنی کسی لینڈ کو ٹھیک کرنے سے ریلیٹیڈ یا جو کہ لون بہرہ لیا جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ سے تو اس کو ریجسٹر کرنا آپشنل ہے پھر نیکس ٹین میں آ جاتے ہیں یعنی مورگیج دیت ہو گئی اکنالجمنٹ جہاں پر اکنالجنگ دا پیمنٹ یہاں پر اکنالجنگ دا پیمنٹ کو بھی جو ہے اکنالجنگ دا پیمنٹ آف تا ہول اور اینی پارٹ آف تا مورگیج منی جو ریسپٹ ہے مورگیج منی سے ریلیٹیڈ تو وہ بھی آپشنل ہے وہ بھی آپشنل ہے کہ آپ ریجسٹر کرتے ہو تو کرو نہیں کرتے تو نہ کرو ٹھیک ہے پھر 11 نیکس میں آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے اینی سیٹیفیکیٹ آف سیل گرانٹک ٹو دا پرچیسر آف اینی پراپٹی سولڈ بائی دا پبلک آکشن بائی دا سیول اور روینیو آفیسر یعنی کوئی پبلک آکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے نلامی ہو رہی ہے اس میں جو سیل وغیرہ جو چیز آپ نے خریدی آپ کو سرٹیفیکیٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ریجسٹر کرو یا نہ کرو آفشنل پہ ہے پھر نیکس پہ آ جاتے ہیں کہ لیس کاؤنٹر پارٹ یعنی کہ کوئی بھی کاؤنٹر لیس لیس ڈاکومنٹ کے کوئی بھی کاؤنٹر پارٹس ہیں اس کے فردر جو ڈاکومنٹس بھی رہے ہیں وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو جو کاؤنٹر پارٹس جو فردر ڈاکومنٹس جو ہیں لیس سے ریلیٹڈ ایک تو آپ نے لیس کر لی ہے لیکن اس کے کاؤنٹر پارٹس آپ پہ ہے کہ آپ اس کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے وہ آپ پہ ہے لیکن اس میں جو نیکس بتایا ہوا ہے تھرڈ میں جس کو ریجسٹر کرنا لازمی ہے کہتا ہے ایڈاپٹیشن ڈیڈ یعنی کہ کسی بچے کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہو لیکن اس کی ریجسٹریشن کرنا لازمی ہے کیونکہ بعد میں جو ایڈاپٹیڈ چائل ہوتا ہے اس کو ویل میں حصہ نہیں ملتا تو اس لیے ایڈاپٹیشن ڈیڈ جو ہوتی ہے اس کو ریجسٹر کرنا لازمی ہے پھر سیکشن ایٹین میں آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس اوف ویچ ریجسٹریشن ایڈاپٹیشن کے اندر پہلے سے ہی مینچن ہو چکے ہیں پھر سیکشن نائنٹین پہ آ جاتے ہیں سیکشن نائنٹین میں کہتا ہے ڈاکومنٹس اوف ویچ ریجسٹر اوفیسر یعنی کہ وہ ڈاکومنٹس اوفیسر اس کو نہیں مطلب کے اندرسٹین کرتا تو وہاں پر ریجسٹر اوفیسر کیا ہوگا اس ڈاکومنٹس کو ریفیوز کر دے گا اور پھر وہ آپ کو بولے گا کہ اس کو دوبارہ جو ہے مطلب کے اندرسٹینڈیبل بناو اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسلیشن فل ٹرانسلیشن ٹرور ٹرانسلیشن جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی کوپی بھی ساتھ میں کوٹ پہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ جامع کرنی ہوگی پھر سیکشن ٹوینٹی پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے ڈاکومنٹس کونٹیننگ انٹر لائنیشن بلینک ایریشن اور الٹرنیشن انٹر لائنیشن دو لائنوں کے درمیان میں کوئی چیز لکھنا بلینک یعنی کوئی سپیس چھوڑ دینا ایریشن یعنی کٹنگ ویہ رہا ہونی چاہیے کٹنگ ویہ رہا ہو اس ڈاکومنٹ میں یا الٹرنیشن یعنی کوئی کارٹ کے کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر لکھی گئی ہو وہ ریجسٹر آفیس ریجسٹر آر جو ہے اس کو ریفیوز کرے گا پھر پارٹیز سے پارٹیز کو بلائے گا پارٹیز سے پوچھے گا کہ یہ جو مطبطہ فل سیٹسفیکشن کرنے کے بعد پھر جب وہ سیٹسفیکشن ویہ رہا ہو جائے تو وہ جو ریجسٹر آر ریجسٹر آر ہوگا فل سیٹسفیکشن ہو جائے گی یہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں اسی طرح ہی لکھے گئے ہیں تو اس کو انڈوز کر دے گا انتراج کر دے گا اور ان پارٹیز سے سائن ورے لے لے گا خود بھی سائن لے لے گا جب ریجسٹر آر کو کنفرم ہو جائے کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے بلکل اوریجنل نے کسی اور نے چہیڑ خانی اس کے ساتھ نہیں کی ابھی نیکس آ جاتے ہیں سیکشن ٹوئی ویر میں جس میں کہتا ہے دسکرپشن آف پرپرٹی اینڈ میپ اور پلینز ٹھیک ہے یعنی کہ اگر نو 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 ٹسٹیمنٹل ڈاکومنٹ ریلیٹی ٹو ای موبل پرپرٹی چھل بھی ایکسیپٹی یعنی کہ یہ جو اوپر ڈاکومنٹس پہرہ بتائی ہوئے ہیں نو 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 ٹسٹیمنٹل ڈاکومنٹس ہیں تو اس میں کہتا ہے پرویشنل گارنیمنٹ جو ہے تصدیق کے بہائر کسی بھی ڈاکومنٹ کو انڈوس نہیں کرے گی اگر جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگی پرویشنل گارنیمنٹ نے جو نمبر اور میابز بتائے ہوئے ہیں وہ نمبر لکھے انہوں ہونے چاہیے پراپٹی کی ڈسکروپشن اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ پراپٹی کہاں پر ہے اور جیسی اور جو پراپٹی کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اردکر سٹریٹ کونسی ہے روڈ کیا ہے اور جیسے ہی وہ جو مطلب ہے ریجسٹر آفیسر کو اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو تسلیح ہونے کے بعد اس کے بعد ہی ریجسٹر آفیسر کے آگے ریجسٹرار جو ہوگا اس کو اس ڈاکومنٹس کو اپنے پاس انڈوس کر لے گا ٹھیک ہے ریجسٹر کر لے گا پھر سیکشن ٹوئنٹی ٹو پہ آ جاتے ہیں جس میں کہتا ہے ڈسکرپشن آف ہاؤس اینڈ لینڈ بائی ریفرنس ٹو گورنمنٹ میپ اور سروی سیم اسی طرح ہی ٹوئنٹی ون کی طرح ہی سیکشن ٹوئنٹی ٹو ہے جس میں کہتا ہے کہ پرویشنل گورنمنٹ نے جو انفرمیشن بتائے ہوئی ہے میپ کے ذریعے یا جو خسرے نمبر وغیرہ دیئے ہوئے ہیں وہ جو ہے ریجسٹر آفیسر کیا کرے گا ان کو چیک کرنے کے بعد ٹھیک ہے کہ یہ انفرمیشن جو اس نے لکھی ہوئی ہے اپنے ڈاکومنٹس میں یہ ریلیونٹ ہے اور اس ایڈیا سے ریلیٹیڈ تو کیا ہوگا اس کے پاتھ ہی اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کر دے گا پھر نیکس دیکھتے ہیں سیکشن ٹوئنٹی ٹری نیکس شروع ہو جاتا ہے نیکس پارٹ پارٹ فور جس میں کہتا ہے ٹائم آف پریزنٹیشن یعنی کہ ڈاکومنٹس کو کب پریزنٹ کرنا ہے کوٹ میں سیکشن ٹوئنٹی ٹری کہتا ہے ٹائم فور پریزنٹنگ ڈاکومنٹ یعنی کہ within 4 months جو ہے جو ڈاکومنٹ ہے جیسے ہی وہ ڈاکومنٹ ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے تو within 4 months for registration from the date of execution یعنی کہ جیسے ہی وہ ڈاکومنٹ ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے تو within 4 months اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کر دیا جائے گا لیکن پرویزیو میں کہتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جو کی ڈگری یا آرڈر جو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جو کہ a copy of a ڈگری اور آرڈر may be presented within 4 months from the date on which a ڈگری اور آرڈر was made یعنی کہ یا جو ڈاکومنٹ ہے جو کہ اس کی copy ڈگری یا آرڈر سے ریلیٹڈ ہو اس کو بھی within 4 months ہی جمع کر آیا جائے گا لیکن بس شرط یہ کہ اگر اس کو اپیل نہ کیا گیا ہو اگر اس کو ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ اگر اپیل کی گئی ہے کوڈ میں تو جیسے ہی فائنل جو اپیل کی جو اپیل کی جو فائنل کنکلوشن آئے گی نا تو پھر اس کے بعد ہی within 4 months اس ڈاکومنٹ کو پریزنٹ کر دیا جائے گا ریجسٹر ریجسٹریشن کے لیے پھر section 23 کہتے ہیں ری ریجسٹریشن آرڈر سرٹن ڈاکومنٹس یعنی کہ کوئی کوئی not dually empowered یعنی اس کو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کوئی ڈاکومنٹ ہے جس کو جو ہے کسی ریجسٹر اور ریجسٹرار کے پاس جمع کروا دیا گیا ہے بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس جوریسڈکشن ہی نہیں ہے یا اس کو empowered ہی نہیں ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو اپنے پاس ریجسٹر کروائے تو جیسے ہی علم ہو جائے اس پارٹی کو یا جو اس ریجسٹر آفیسر کو جیسے ہی aware ہو جائے کہ یہ جو ڈاکومنٹ اس کے پاس جمع کروائے ہوئے ہیں یہ invalid ہے اور اس کے پاس یہ authority وہاں نہیں ہے تو وہ person کیا ہوگا کہ جس دن اس کو وعدہ چلے گا تو اس کا time period تب ہی start ہو جائے گا within 4 months وہ تب ہی اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کروائے گا اس کی اصل جگہ پر جہاں پر جیسٹر آفیسر کے پاس depower ہو اور وہ اس کے پاس jurisdiction ہو اس ڈسٹرک میں اور اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے تو within 4 months وہاں پر ریجسٹر کروائے گا پھر section 24 پہ آ جاتے ہیں document executed by several person at different times یعنی کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ بہت سارے person ہیں اور ڈاکومنٹس execute کرنے ہیں different times پہ ان کے پاس بھی یہی ہے کہ وہ within 4 months registration کے لیے ہے یا re-registration کے لیے آئے for registration from the date of execution یعنی کہ جیسے ہی document کی execution ہو جائے تو within 4 months ہر ایک party کے پاس ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو register کرنے کے لیے آئے پھر section 25 میں کہتا ہے کہ provision where delay in presentation is unavoidable یعنی کہ جہاں پر جو ڈاکومنٹ ہے اس میں ڈیلے کی ہوئی ہو تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ within 4 months میں اس ڈاکومنٹ کو present نہ کیا گیا ہو تو تک کیا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ not within 4 months یعنی کہ 4 months کے اندر وہ person جو ہے جو claim کر رہا ہے اس ڈاکومنٹ سے کے لیے اور وہ delay within 4 months اس نے ڈیلے کیا اور وہ نہیں اس نے document register نہیں کیے یا جو ہے تو اس کو ایک ہی time دیا جائے گا یعنی کہ ایک ہی باہر further 4 months دے دیے جائیں گے کہ تم documents register کرو less than 4 months اور جو ہے next جو اس کو time دیا گیا ہے وہ less than 4 months کے اندر اگر وہ register کروا سکتا ہے اور جہاں پر اگر اس نے register نہیں کروایا تو اس کو جو ہے time pay کرنا ہوگا 10 time یعنی کہ 10 دفعہ اس نے fine pay کرنا ہے جب وہ within 4 months اگر دوبارہ جو ہے documents کو register نہ کرے تو اگر اس میں یہ ہے کہ جیسے section 3 میں بتایا ہو تھا کہ آئی جی کے پاس powers ہیں تو جو inspector general جو ہے تو اس کے پاس یہ powers اور duties بھی ہے کہ وہ wave off بھی کر سکتا ہے وہ fine جو کہ under section 3 کے اندر inspector general کو appoint کیا گیا ہے تو اس کے پاس یہ duty ہے کہ وہ جو fine ہے اس کو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر section 26 کو دیکھتے ہیں کہ document executed out of Pakistan ایک سیکٹرا یعنی کہ جو document ہے جو کہ پاکستان کے creating the right transfer in Pakistan ٹھیک ہے کوئی document ہے جو کہ outside of Pakistan یعنی کہ executed out of Pakistan ایک سیکٹرا جو document ہے جو کہ outside Pakistan میں یعنی کہ parties تھیں انہوں نے document execute کروائے اور وہ اس وقت پاکستان میں present نہیں تھے لیکن وہ پاکستان میں آئے اور وہ جو right جو transfer ہونا تھا وہ پاکستان میں ہونا تھا تو جو within 4 months after its survival in Pakistan یعنی کہ جیسے ہی پاکستان میں وہ آئیں گے تو within 4 months ان کے پاس یہ time period prescribed ہے کہ within 4 months وہ ان documents کو register کروائے ٹھیک ہے section 27 میں دیکھتے ہیں will may be presented or deposited at any time یعنی کہ اس section میں بتایا ہوا ہے کہ will کو کسی بھی time پہ register کیا جا سکتا ہے یا deposit کیا جا سکتا ہے جو time اس کے لیے بتایا ہوا ہے تو کیوں کیوں کہ کسی بھی time پہ جیسے ہی اس کو register کیا جائے یا اس کو register کیا جا سکتا ہے اور revoke پہ کسی بھی time پہ کیا جا سکتا ہے کیوں کہ will جو ہے will کو register کرنا compulsory نہیں ہے ٹھیک ہے تو not compulsory تو اس لیے اس کو کسی بھی time register کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی time اس کو revoke کیا جا سکتا ہے پھر part 5 پہ آ جاتے ہیں کہ place of registration یعنی کہ کون سی جگہ پہ registration کی جائے گی section 28 کہتا ہے کہ place of registering documents related to land اگر کوئی جو documents ہے وہ immobile property سے related ہے جو کہ section 17 کی clause سب section 123 کے اندر بتایا ہوا ہے یا plus section 18 کے اندر بتایا ہوا ہے تو ان کو register ریجسٹر کرنا registration in office of sub register یعنی کہ sub register کے office میں اور اس imoble property سے جو documents ہوں گے سب register کرنے ہوں گے لیکن اس میں بتایا ہوا ہے no challenge on validity after registration یعنی کہ جیسے ہی sub register کے پاس documents register ہو جائے تو ان کو بعد میں ان کی validity کو challenge نہیں کیا جا سکتا پھر next section پہ آ جاتے ہیں section 29 جس میں کہتا ہے place for registering other documents یعنی کہ یہاں پر other documents related یعنی mobile property کی بات کہ رہا ہے کہ اگر other mobile property کے documents کو register کر نہ ہو تو where document were executed in the office of self register یعنی کہ جہاں پر document execute کی ہوئے ہو تو وہاں کے office میں ہی جو وہاں کے office ہوگا self register کا تو وہ ہی پر ان documents کو register کیا جائے گا یعنی دیکھیں mobile property میں یہ تھا کہ جہاں پر property exist list کرتی ہے تو وہاں پر ہی اس کو register کیا جائے گا لیکن mobile properties کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر document execute ہوں گے تو وہاں پر ہی جو registrar کا office ہوگا تو ادھر ہی اس کو register کیا جائے گا سیکشن 30 پر آجاتے ہیں کہ registration by registrar in certain cases یعنی کہ certain cases ہو اس میں registration کرنے ہو documents کا اگر کوئی specific circumstances ہو تو وہاں پر registrar جو ہوگا documents کو register کر روائے گا اور ویسے جو general circumstances ہوتے ہیں تو اس میں سب registrar ان سارے documents کو register کرتا ہے پھر section 31 پہ آجاتے ہیں جس میں کہتا ہے registration اور acceptance for deposit at private residence یعنی کہ registration کرنی ہو تو وہاں پر اور acceptance for deposit at private residence یعنی کہ کسی private residence پہ register اور registrar جو ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ان documents کو register کر کروائے تو وہ کون سے cases ہوں گے کہ کوئی person ہو وہ ill ہو بیمار ہو یعنی court میں نہیں آسکتا اور یعنی infirm ہو بہت ہی زیادہ کم زور ہو وہ نہیں court میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے یا کوئی person جیل میں ہو ٹھیک ہے تو جو register ہوگا تو ان کے private resident پہ جا کے ان سے ڈاکومنٹ ریجسٹر کروا سکتا ہے پھر پہ 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 آ جاتے ہیں پہ سکس پہ ٹھیک ہے پہ پہ ٹھیک 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 سیچن تھرڈی ٹو کہتا ہے Pan zehn پہ ای پہ 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 کھ کون سی پہ سی پہ ہے س ٹھیک ими پہ ٹھیک ہن میں تو وہ جو پارٹیز ہیں وہ ڈاکومنٹ کو اگزیکیوٹ کرا سکتی ہیں سیکنڈ میں کہتا ہے جو ریپیزنٹیٹیو ہے یا سائنی ہے ٹھیک ہے جو ان پرسن کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں یعنی کہ وہ بھی ڈاکومنٹس کو ڈاکومنٹس کو اگزیکیوٹ کرا سکتے ہیں یا کوئی ان کا ایجنٹ ہے جو کہ پاور آف اٹونی کے انڈر ان کو ایجنٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کو یہ ڈیوٹیز کی ہوئی ہے کہ وہ ان کے یہ والی ریجسٹریشن کی ڈیوٹیز پ ایجنٹ بھی ان ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کروا سکتا ہے پھر سیکشن تھرٹی تھری پہ آ جاتے ہیں کہ پاور آف اٹونی ریکنائزے بل فور پرپس آف سیکشن تھرٹی دو یعنی کہ پاور آف اٹونی جو کہ سیکشن تھرٹی دو کے حدر بات آیا ہوا ہے ان کی کون سی ڈیوٹیز ہوں گی سیکشن تھرٹی تھری دیکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے کہتا ہے کہ جہاں پر پرنسیپل جو ہے وہ ان پاکستان رہتا ہے یعنی کہ جو ان پاکستان رہتا ہے تو وہ پاور آف اٹونی کو اگر اس نے یہ ڈیوٹیز دی ہوئی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کرے تو وہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے تو ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار ان ڈاکومنٹس کو انڈوز کرے گا اور پھر ان پر سائن کروائے گا اور ان کو یعنی کہ اگزیکیوٹ کروانے کے بعد ان کو ریجسٹر کر دے گا پھر سیکشن ٹو میں کہتا ہے جہاں پر جو پرنسیپل ہے وہ کسی اور پلیس پاکستان میں رہتا ہے لو پاور آف اٹونی ہے تو وہ جو ڈاکومنٹ پاور آف اٹونی اگزیکیوٹیڈ بیفور ان اتھنٹیکیٹڈ بائی اینی مجسٹریٹ جو جو پاور آف اٹونی ہے ان کو جو ہے مجسٹریٹ ویریفائی کرے گا ان پرسنس کو فرسٹ میں کیا تھا کہ پرنسیپل ریزائیڈ ان پاکستان کہتا ہے کہ پرنسیپل جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہو تو وہ جو پاور آف اٹونی وہ پوائنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاور آف اٹونی کے ڈاکومنٹس ہیں تو ان کو ریجسٹرار اور سب ریجسٹرار آف اٹھنٹیکیٹ کروائے گا اور پھر ان پر سائن کرے گا تو دوسرا گی کہتا ہے کہ جو پرنسیپل ہے وہ کسی اور جگہ پر رہتا ہے تو پھر جو مجسٹریٹ ہوگا تو اس پاور آف اٹونی کو ایگزیکیوٹ کروائے گا اور ویریفائی کروائے گا ٹھیک ہے پھر اگر جہاں پر آؤٹ آف پاکستان رہتا ہو تو وہ مجسٹریٹ کرے گا اگر مجسٹریٹ نہ ہو تو پرویشنل گورنمنٹ جو ہے تو پولیٹیکل ایجنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی تروں ان ڈاکومنٹس کو اس پاور آف اٹونی کے ڈاکومنٹس کو یعنی کہ اوٹھینٹیکیٹ کروائے گا ویریفائی کروائے گا اور یعنی کہ جو پاور آف اٹونی ہوگا جو پرسن اس کے پاس پھر رائٹ آ جائیں گے کہ وہ ڈاکومنٹس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے دے سکتا ہے ٹھیک ہے پھر سیکشن 34 پہ آ جاتے ہیں انکوائرنگ بے فور ریجسٹریشن بائی ریجسٹر آفیسر سیکشن 34 دیکھتے ہیں ریجسٹر آفیسر جو ہے انکوائری کروائے گا اور جیسے ہی وہ سیٹسفائے ہو جائے تو وہ ڈاکومنٹ ایکزیکیوٹیڈ بائی پرسن ہیمسیلت جو کہ وہ پرسن خود اگر ایکزیکیوٹ کروارے ہو تو اس کو ریجسٹر کروا دے گا یا جو نیکس کیا کہتا ہے آئیڈنٹیفٹی آف پرسن اپیرنگ بیفور ہیم یا جو پرسن کوئی اور پرسن ہیں ان ڈاکومنٹس کو اگر ریجسٹر کروانے کے لیے دے رہا ہے تو ان پرسن کو آئیڈنٹیفائے کرے گا ان سے مطلب کہ جس کے ڈاکومنٹس ہوں گے تو اس کی تحقیق پہرہ کرے گا اور اس پرسن سے اس مطلب کہ جن کے ڈاکومنٹس ہوں اس کے بارے میں پوچھے گا اور اس پرسن سے بھی اس کے بارے میں پوچھے گا اگر کوئی ریپریزنٹیف آ رہا ہے تو پھر ریپریزنٹیف کبھی یہی ہوگا کہ اس کو بھی آئیڈنٹیفائے کرے گا تو اس کے بعد ہی ڈاکومنٹس کو ہونے کے بعد ہی ان ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کرے گا یعنی کہ 34 کے اندر انکوائری بتائی ہوئی ہے جو ریجسٹرنگ آفیسر کرتا ہے پھر سیکشن 35 پہ آ جاتے ہیں کہ پروسیجر آن ایڈمیشن اور ڈینائل آف ایگزیکیوٹنگ ریسپیکٹیو لی یعنی کہ جہاں پر انکوائری بائرہ کر دی ہے تو 35 میں یہ ہوگا کہ ریجسٹر آفیسر یعنی کہ کون سے ڈاکومنٹ کو ایڈمیشن کرے گا اور کون سے ڈاکومنٹ کی ایگزیکیوشن کو ڈینائل کرے گا تو کہتا ہے کہ ریجسٹر آفیسر جیسے ہی ڈاکومنٹس کو ایڈمیشن کر لے کہ یہ اتھینٹیکیٹڈ ہے تو ان ڈاکومنٹس کو نمبر ریجسٹریشن نمبر دے دے گا اور ان کو ریجسٹر کر دے گا جہاں پر ڈینائل کرے گا تو وہ جو ہے اس کے ریجن لکھے گا اور پھر بتائے گا پرسن اپیئر بیفور ہم جو پرسن جو ہے اس کے سامنے اپیئر ہوا ہے اور وہ پرسن جو ہے خود اس ڈاکومنٹ کو ڈینائل کر رہا ہے دیکھو یہاں تو ایگزیکیوٹر ڈینائل کرے گا یا ایگزیکیوٹی ڈینائل کرے گا اگر ان میں سے کوئی بھی پرسن جو ہے خود ڈینائل کرے اس ڈاکومنٹ کو تو وہ اس کو ڈینائل کر دے گا لیکن جہاں پر مائنر ایڈیر لونیٹک ہو یا جو ڈیتھ پرسن ہو ٹھیک ہے اور کوئی پرسن ڈیتھ ہو تو پھر تو اس کے ریپریزنٹیٹیو بغیرہ جو ہے اگر اس کے سامنے آگئے اور اس کو لگے ریجسٹر آفیسر کو لگے کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے اتھینڈیکیٹ بغیرہ نہیں ہے اس کو جو ہے مطلب کہ کچھ ریزن کی وجہ سے اس کو لگے تو ان ڈاکومنٹس کو وہ ڈینائل بھی کر سکتا ہے ان کی اگزیکیوشن میں ٹھیک ہے پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں پارٹ سیون میں انفورسنگ دہ اپیرنس آف اگزیکیوٹن اینڈ ویٹنیسز جہاں پہ اگزیکیوٹن کو یا کوئی ویٹنیسز ہو ان کو ریجسٹر آفیسر کو لگے کہ ان کو بلانا چاہیے تو وہ ریجسٹر آفیسر خود سامن بیجے گا یا کسی کوٹ کے سامن بیجے گا اگزیکیوٹن کو بیجے گا یا ویٹنیسز کو بیجے گا کہ وہ اس کے سامنے حاضر ہو یعنی وہ بتائے گا اس سامن میں کہ کس وجہ سے اس کو بلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے سکشن تھرڈی سیون میں دیکھ لیتے ہیں آفیس اور کوٹ ٹو ایشو اینڈ کاس سرویس آف سامن یعنی کہ جو کہ آفیسر اگر سامن کو ایشو کر رہی ہے یا کوٹ ایشو کر رہی ہے اور جس سرویس آف سامن اگر ہوگی تو وہ پی ان فی ریسپٹ ساتھ میں ہوگی اور اس کے بعد ہی سامن کو سینڈ کیا جائے گا ساتھ میں وہ ریزن ویرہ لکھا جائے گا کیوں بلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فی ویرہ لی جائے گی جو پی ان فی ریسپٹ ہوگی ساتھ میں کیونکہ جو سامن لے کے جائے گا اس کی فی ہوگی پھر سکشن تھرٹی ایٹ میں دیکھتے ہیں کہ پرسن اگزیمٹ فرم اپیرنس ایٹ ریسٹریشن یعنی کہ جہاں پر پرسن جو ہے کون سے پرسن جس کو ریسٹریشن کے لیے اگزیمٹ کیا گیا ہے کہ وہ وہ نہیں آ سکتے ٹھیک ہے ان کو مستثنہ دیا ہوا ہے یعنی کہ کون سے پرسن ہو سکتا ہے بارڈلی انفرمیٹی یعنی کہ کوئی کمزور ہو بہت ہی زیادہ بوڑا ہو علنیس ہو یعنی کہ بیمار ہو یا جیل میں ہو تو یہاں پر ریسٹر آفیسر جو ہے خود ان کے گھر جا سکتا ہے یا جیل جا سکتا ہے ان ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کرنے کے لیے یا ایشو کمیشن یا کمیشن کو نہیں ایشو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سیکشن 38 کے اندر ہے تو کمیشن میں یہ ہوتا ہے کسی بھی پرسن کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے اس کی کوئی فی بہرہ منتخب کر دی جاتی ہے کہ اتنی فی ہوگی اور یہ ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کرنے کے لیے تاکہ ان سے پرسن سے سائن وحرہ لے لیے جائے تو پھر وہ وہاں پر جا کے یا گھر میں جائے گا اگر وہ پرسن پھوڑا یا بیمار ہو یا جو پرسن اگر جیل میں ہو تو وہاں پر جا کے ان سے سائن وحرہ لے لے گا سیکشن 39 میں کہتا ہے law as to summon and commission and witnesses یعنی کہ جہاں پر اگر سمن وحرہ بیچ نہ ہو یا کمیشن وحرہ جا رہا ہو یا گواہان جا رہے ہو تو وہ اسی طرح ہی سارا پروسیس ہوگا جو کہ law enforce ہے ٹھیک ہے سیکشن 40 دیکھتے ہیں کہ پرسن انٹائٹل do present will and authorities to adopt یعنی کہ جہاں پر پرسن انٹائٹل ہے کہ وہ will کو لے کر آئے یا authorities to adopt یہی کوئی تیسٹیٹر ہے ٹھیک ہے آپ یہ تیسٹیٹر ہو دو سکتا ہے یا اس کی ڈیتھ کے بعد جو پرسن کلیم وحرہ کر رہا ہے تو وہ جو will وحرہ جو will کے ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو پریز کوٹ پہ لے کر آئے گا تو وہ ریجسٹرار کو بھی دے سکتا ہے کوئی بھی ریجسٹرار کو دے سکتا ہے یا سب ریجسٹرار کو بھی دے سکتا ہے ریجسٹریشن کے لیے پھر نیکس جو اس پہ بتا دیا ہے کہتا ہے کوئی ڈانر ہے ڈانر یعنی کہ گفت میں ہوتا ہے زیادہ کوئی ڈانر ہے یا جو death of after the death of the donor جو کہ اس کی death کے بعد جس کو جس کو جو کلیم کرتا ہے ٹھیک ہے اس گفت سے related جو ڈانر یا death of donor یہاں پہ گفت کی بات تو نہیں کی گئی سے will کی بات ہی کی گئی ہے اور adaptation کی بات کی گئی ہے کہتا ہے کہ کوئی ڈانر ہے یا death of after the death of the donor جو پرسن ہے جس کے پاس authority آ جاتی ہے یا کوئی adopted son ہے اگر کوئی document ویرا register کرتا ہے کرنا ہو تو وہ donor خود بھی کر سکتا ہے اور اس کی death کے بعد جو ڈانی ہے تو وہ بھی جو adaptation ڈیٹ جو ہے ٹھیک ہے تو ریجسٹر officer ریجسٹرار کے کوئی بھی ریجسٹرار کے سامنے پیش کر سکتا ہے ریجسٹریشن کے یا صاحب ریجسٹرار کو بھی دے سکتا ہے پھر نیکسٹ آج جاتے ہیں آج کے ہمارے last section ہے section 41 جس میں کہتا ہے registration of will and authorities to adopt یعنی اس میں کہتا ہے will and authority to adopt present for registration by the testator اور ڈونی may be register in the same manner as me as any other document یعنی کہ اگر will کو یا جو authority to adopt یعنی adaptation deed جو ہیں ان کو اگر register کر رہا ہو تو اس کو اسی طرح ہی کرنا ہوگا جو کہ دوسرے other جو document جس طرح register کیا جاتا ہیں تو ان کو بھی اسی طرح register کرنا ہوگا پھر نیکس میں کہتا ہے کہ جو اگر register جو ہے satisfy ہو جائے کہ جو document ہے اس کو execute کیا گیا ہے executed by the یعنی جو document ہے اس کو execute کیا گیا ہے testator نے کیا ہے یا donor نے کیا ہے اور یا جو ہے اس کو لگے کہ testator یا donor جو ہے وہ مر گیا ہے اور پھر person entitled یعنی کہ جو person presenting the will اور authority یعنی جو person جو ہے will کو لا رہا ہے یا اس کے پاس authority جو ہے تو انڈر سیکشن 40 کے اندر تو وہ اس کے پاس یہ authority ہے تو وہ جو ریجسٹر ریجسٹرار آفیسر ہے اگر وہ سیٹیسفائے ہو جائے ان تیس ان تین چیزوں سے تو وہ کیا کرے گا ان document registration of will کو یا جو ایڈاپٹیشن جو ڈیٹ ہے اس کو ریجسٹر کر دے گا تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سامجھ میں آگیا ہوگا پلیز میرا چینل لازم بھی سبسکرائب کرے مجھے feedback لازمی دے thank you so much